بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلال اقدتم ملسانِ یفقہ و قولی سورہ مزمل وہ سورہ جس میں پروردگار عالم نے آغاز ہی یا ایوہ المزمل اپنے پیارے حبیب کو اس قدر پیار کے انداز سے پکار کر فرمایا اے میرے چادر پوش رسول اے میرے کملی والے رسول اتنا پیار سے تخاطب کیا ہے میرے رب نے اپنے حبیب کو ایسا انداز تخاطب خدا نے کسی اور نبی کے لئے اختیار نہیں کیا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ و علیہ و سلام حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی کے لئے خدا کا بے حساب پیار اور محبت کا اظہار ہے کہ خدا نے نام لے لے کر نہیں پکارا بلکہ ادا جو بھی پسند آ گئی اسی ادا کو دیکھا وہ ادا بھا گئی خدا نے اسی سے پکار لیا یہی وجہ ہے کہ یہ خدا کی محبتوں والا سورہ اس سے جن و انس محبت کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انسانوں سے زیادہ جنات اس سورے سے محبت کرنے والے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا اشاد ہے کہ جو بھی کوئی سورے کو پڑھے گا وہ ہرگز ہرگز محتاج نہیں ہوگا اور مصباح العابدین میں یہ رہوارد ہے کہ جو بھی شخص عشاء کی نماز کے بعد تنگ دستی اور مشکلات سے چھٹکارے کی نیت سے گیارہ مرتبہ اس سورے کو پڑھے گا اپنی تنگ دستی دور کرنے کے لئے روزہ رزق میں اضافے کے لئے مرکتوں کے لئے مال و دولت کے لئے اپنے مشکلات سے نجات کے لئے یہ نیت کرتے ہوئے گیارہ مرتبہ اشاہ کے بعد پڑھے گا تو امام علیہ السلام اشاہت فرماتے ہیں وہ خوشحال ہو جائے گا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاہت فرمایا کہ آخری شب میں اس سورے کو پڑھنے والا نیک سیرت اور پاکیزہ دل ہو جائے گا اور اسے اچھی موت سے نوازہ جائے گا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی آج کے دور میں انسان کو کہاں کیسے موت آتی ہے کچھ پتہ نہیں لیکن اس سورے کے پڑھنے والے کو اللہ اچھی موت عطا کرے گا اور پھر اس کی ہر حاجت کو پورا کرے گا سبحان اللہ آج کا خاص وظیفہ بیان کرنے سے پہلے میری ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے پربردگار عالم بہاق کے محمد وعال محمد آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کریں سورہ مضمیل کا آج کا وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے آج کے دور کا سب سے اہم مسئلہ گھروں میں نہ اتفاقی گھروں میں نہ چاکی آپس میں ایک گھر میں رہتے ہوئے دلوں کا دور دور ہونا آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارہ نہیں ہوتا لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان سخت ناچاکی ہو جاتی ہے کبھی بھائی بھائی کے درمیان اس قدر عداوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارہ نہیں کرتے کبھی بہنوں کے درمیان جھگڑا اور پریشانی ہو جاتی ہے کبھی عزیز و اقارب اور خاندان میں جھگڑے ہیں گھروں میں بے سکونیاں ہیں گھروں میں ناعتفاقیاں ہیں بے سکونی کو دور کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کا ایسا معجزاتی عمل ہے جس نے ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیا بس ایک مرتبہ کیجئے اور اس عمل کی برکتوں سے اپنے گھر کو بھر لیجئے گھر کی فضاء میں سکون ہوگا محول خوشگوار ہوگا آپ اس میں پیار محبت امن امان بر جائے گا اور اس سورے کو پڑھنے سے اگر آپ چاہیں تو آپ کے خاندان کے جھگڑے مسئلے مسائل انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور بس کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھئے اور اس کو کسی کھانے پینے کی میٹھی چیز پر دم کر کے جن لوگوں کے درمیان صلح کروانا چاہتے ہیں انہیں یہ کھلا دیجئے اور یہ جائز مقصد کے لیے ہے ہمیشہ یادر کیے گا یہ ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہیں ہے اور گھر والوں کو اگر کھلانا پلانا ہے اب گھر میں کوئی شگر کا مریض بھی ہو سکتا ہے تو اس کو میٹھی چیز کیسے کھلائی جائے تو اس کے لیے کھانے کی کسی بھی چیز پر دم کر کے آپ اس میں گھر والوں کو کھلا دیجئے تاکہ پیار اور محبت کی فضا قائم ہو سکے اور پڑھنے کا طریقہ تو بہت آسان ہے کہ چاہے دن میں یا رات میں کسی بھی وقت کو مقرر کر کے آپ باوضو ہو کر قبلہ رخو کر بیٹھ جائیے اور اول آخر تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں اکیس مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھیں سورہ مزمل ایک شخصی اس عمل کو کرے گا تھوڑا ٹائم لگ جائے گا اتنا لمبا عمل نہیں ہے لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے گھر میں زندگی میں سکھ چین کے لیے امن امان کے لیے پیار محبت کے لیے یہ اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر ضرورت پڑھے تو اس عمل کو دورایا بھی جا سکتا ہے ورنہ ایک مرتبہ کا پڑھنا ہی کافی رہے گا